بسم اللہ الرحمن الرحیم بیمار کی نماز کا بیان بیمار کیلئے کے سال میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے جو اب جبکہ بیمار میں بلکل کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو یا کھڑے ہونے سخت تکلیف ہوتی ہو ایک منٹ اچھے ہیں بیمار کیلئے کے سال میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے جبکہ بیمار میں بلکل کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو یا کھڑے ہونے سے سخت تکلیف ہوتی ہو یا مرز کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو یا سر میں چکر آ کر گر جانے کا خوف ہو یا کھڑے ہونے کی طاقت تو ہے لیکن رکو سجدہ نہیں کر سکتا تو یہ سب صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے پھر اگر رکو سجدہ کر سکتا ہے تو رکو سجدہ کے ساتھ اور نہیں کر سکتا تو رکو سجدہ کے اشاروں سے نماز پڑھ لے رکو اور سجدہ کے اشارے سر جھکا کر کرے اور رکو کے اشارے سجدہ کے اشارے میں سر کو زیادہ جھکائے سوال اگر کوئی شخص پورا قیام نہیں کر سکتا لیکن تھوڑی دیر کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے اس پر اتنی دیر کھڑا ہونا ضروری ہے سوال اگر مریض میں بیٹھ کر نماز پڑھنے طاقت نہ ہو تو کیا کرے لیٹ لیٹے نماز پڑھ لے لیٹ کا نماز پڑھنے کی صورت میں یہ ہے کہ چٹ لیٹے اور پاؤں قبلے کی طرف کرے ٹھیک ہے نا چٹ لیٹے پاؤں قبلے کر لے لیکن پھیلانا نہیں چاہیے گھٹنے کھڑے رکھے ٹھیک ہے نا اور سر کے نیچے تکیہ ویرہ رکھا ذرا اونچا کر لے یعنی لیٹا ہوا ہے پاؤں قبلے کی طرف ہو جائیں اور گھٹنے اوپر کر لے یعنی ٹھیک ہے نا پھیلانا نہیں ہے اس کو اچھا جی پھر کیا کرے تکیہ سر سو اونچا کر لے اور رکو سجدے کے سر جھوہ کے اشارے سے نماز پڑھ لے یہ صورت تو افضل ہے اور جیز یہ بھی ہے کہ شمال کی جانب سر کا کہ دانی کروڑ یا جنوب کی جانب سر کر کے بائیں کروڑ پر اشارے سے نماز پڑھ لے آپ یوں بھی کر سکتے ہو کہ قبلے کی طرف آپ کا مو آ جائے یہ بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا قبلے کی طرف کیا آ جائے مو آ جائے آپ کا سمجھ رہے ہیں بات کو تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے اس لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ شمال کی جانب سر کر کے جنوب کی جانب سر چاہے بہنے ان در صورت میں دائیں کروڑ پر لیٹنا افضل ہے اگر بیمار میں سر سے شاید تاقتنا تو کیا حکم جب سر سے بھی اشارہ نہ کر سکے تو نماز موخر کرے پھر اگر ایک دن رات سے زیادہ اس کی یہی حل ترہی تو چھوٹی نمازوں کی قضا بھی اس کے ذمہ نہیں اور اگر ایک رات سے ایسے کم میں اسے سر سے اشارہ کرنے کی طاقت آگئی تو چھوٹی ہوئی نمازوں کی جو پانچ نمازیں ایسے کم وہ قضا اس کے ذمہ لازم ہوگی مسافر کی نماز کا بیان کتنی دور کے سفر کا ارادہ کرنے سے آدمی مسافر ہو جاتا ہے جواب شریعت میں مسافر اس کو کہتے ہیں جو اتنی دور جانے کا ارادہ کر کے نکھلے جہاں تین دن میں پہنچ سکے یہاں تین دن میں تین دن میں پہنچے سے ایک غرض نہیں کہ سارا دن چل کا تین دن میں پہنچے بلکہ ہر اس صبح سے زوال تک چلنا معطابا رہا ہے اور چال سے درمیانی درجے کی چال ہو دن سے چھوٹے سے چھوٹا دن مراد ہے درمیانی درجے کی چال سے تین دن کے مسافت کتنے میل ہو درمیانی درجے کی چال سے پیدل آدمی کی چال مراد ہے اور ٹھیک بات ہو یہی کہ تین منزل کی مسافت مہتبہ ہے لیکن آسانی کیلئے اٹھالیس میل کی مسافہ تین منزل کے برابر سمجھ لے گئے اٹھالیس میل سیونٹی 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 کلومیٹر بنتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر بندہ پیدل چلے نا تو سیونٹی 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 کلومیٹر تک جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ یہ اٹھالیس میل جوتے ہیں ٹھیک ہے نا تین منزل جوتے ہیں اگر کوئی شخص ریل یا گھوڑا گاڑی یا موٹر پر اتنی دور کا عرادہ کر کے چلے جہاں پیدل آدم تین دنی پہنچنے تو اس کیا حکم ہے یہ مسافر ہوگا خواہ کتنی جلدی پہنچا آپ جہاز پہ پہنچ جائیں بے شک آدھے گھنٹے میں کراچی پہنچ گئے ایک گھنٹے میں کراچی پہنچ گئے لیکن آپ کے ہم مسافر ہوں گے مسافر کی نماز میں کیا فرق ہوتا ہے مسافر زہر اور اسر رشاہ کی نمازیں وجہ چار رکت کے دو رکت پڑتا ہے اور فجر مغرب اور رویدہ کی نمازیں اپنی حال پر رہتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا چار رکتوں نمازوں دو رکتوں پڑھنے کا کیا کہتے ہیں کسر کہتے ہیں مسافر کس وقت سے کسر شروع پرے جب اپنی عبستی کی آبادی سے باہر نکل جائے اس وقت سے کسر کرنے لگے مطلب شہر سے باہر نکل جائے تو کسر شروع ہو گیا مسافر کب تک کسر ہے جب تک سفر میں رہے اور کسی شہر یہ کسر یہ گاؤں میں پہنچ کر وہاں پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے اس وقت کا نماز کسر کرتا رہے اور جب کسی شہر پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کر لے تو نیت کرتے ہی پوری نماز پڑھنے لگے سوال لگا کسی شہر دو چار دن ٹھہرنے کا رات تھا لیکن کام پورا نہ ہوا پھر دو چار دن کی نیت کر لی پھر کام پورا نہ ہوا اور پھر دو چار دن کی نیت کر لی اس لئے پندرہ دن سے زیادہ گزر گئے تو کیا حکم ہے جواب جب تک اکٹھے پندرہ دن کی نیت نہ کریں نماز کسر پڑھنا چاہیے اور اسی حال میں پندرہ دن سے زائد بھی گزر جائیں تو بھی ٹھیک ہے نا تو بھی کچھ مزاکہ نہیں پجھر کے سنتے بھی پڑھیں گے پجھر مسافر پجھر کے سنتے بھی پڑھے گا اچھا یہ سوال اگر مسافر چار رکھتا ہوں نماز پوری پڑھ لے تو کیا حکم ہے اگر دوسرے قطبہ قادہ کر لیا ہے اور تو آخر میں سہجہ صاف کر لینے سے نماز ہو جائے گی لیکن قصدن ایسا کرنے سے گنے گار ہوگا یعنی اگر یہ کیا کرتا ہے بندہ کہتا ہے یار خیر ہے میں چار پڑھ لیتا ہوں تو گنے گار بھی ہوگا ٹھیک ہے نا اور بھولے سے ایسا کیا ہو تو گناہ بھی نہیں اور اس میں دو رکھتے ہیں فرض دو نفل ہو جائیں گے لیکن سہجہ صاف کرنا ضروری ہے اچھا سنتوں کی قصر نہیں ہوتی ہے سنتے ہیں اگر پڑھنی ہے تو پوری پڑھنی پڑھیں گی اگر مسافر کسی مقیم کے پیچھے ٹھیک ہے نا نہیں کوئی اس میں سے جمعہ بھی بندہ سفر میں پڑھ سکتا ہے لیکن اس میں سے وہ نہیں ہوگا اگر مسافر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو کیا حکم ہے امام مقیم ادا کرنے سے مقتدی مسافر کے ذمین بھی چار اوقتیں فرض ہو جاتی ہیں اگر مسافر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو کیا حکم ہے اگر مقیم ادا کرنے سے مقتدی مسافر کے ذمین بھی چار اوقتیں 축 durum حفظ ہو جاتی ہیں سوال اگر امام مسافر مقتدی مقیم ہے تو کیا حکم ہے اگر امام مسافر اور مقتدی مقیم ہے مسافر اپنی مسافر اپنی دوبار جو رکھتیں پوری کر کے سلام پھیر دے مسافر امام جو گا امام جو گا ہم کرے گا دو رکھتے ہیں پڑے گا سلام پھیر دے گا اور سلام پھیر دے گا مقتدی سے کہہ دے کہ تم اپنی نماز پوری کر لو میں مسافر ہوں مقتدی بغیر سلام پیرے کھڑے ہو جائیں وہ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی رکھتے ہیں پوری کر لیں لیکن دو رکھتے ہیں فاتح صورت نہ پڑے اگر کوئی صاحب بھی نہ کریں یعنی جیسے ہم کہتے ہیں وہ خاموش کھڑے رہیں گے جو اگلی دوست پڑیں گے مقیم لوگ جو ہیں امام مسافر تھا اور مقتدی پیچھے کیا تھے مقیم تھے تو کیا کریں گے اس میں سے اچھا جی تو مسافر اپنی دو رکھتے ہیں پوری کر سلام پھیر دے گا مقتدی سے کہہ دے گا تو اپنی نمازیں پوری کر لو میں مسافر ہوں مقتدی بغیر سلام پھیرے کھڑے ہو جائیں اور اپنی دو رکھتے ہیں پوری کر لیں لیکن ان دو رکھتوں میں فاتح صورت نہ پڑے اگر کوئی ساپ ہو جائے تو سجا ساپ بھی نہ کریں اچھا جی سوال چلتی ریل اور جہاز پر نماز جائز یا نہیں چلتی ریل اور جہاز پر نماز جائز اگر کھڑے ہو کر پڑ سکیں چکر کھانے یا گرنے کا ڈر نہ ہو تو کھڑے ہو کر پڑنا ضروری ہے اگر کھڑے ہو کر نہ پڑ سکیں تو بیٹھ کر پڑ لیں اگر درمیان نماز میں ریل یا جہاز کے گھوم جانے سے نماز ہی کاموں کبلے کی طرف نہ رہے تو فوراں کبلے کی طرف پھر جانا چاہیے وہاں نماز نہ ہوگی اگر ٹرین کیا کر رہی ہے تھوٹی سی موو کر رہی ہے تو کبلے کی جو جو ہو تو آپ بھی نہیں کیا کرنا اپنا چیرہ کبلے کی طرف پھیرنا ہے ٹھیک ہے نا وہ کیسے بندہ دیکھتا ہے وہ باہر دیکھتا ہے کہ جی مساجد کا روح کس طرف ہے ٹرین جو چل رہی ہوتی ہے تو گزر رہی ہوتی ہے مساجد بھی قریب سے جو نظر تو آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کس سائٹ پہ ان کا مو ہے تو بندہ کرے اس سائٹ پہ مو کر کے وہ کر لے اور اگر جہاز میں ہے تو پہلے سے ہی اپنا روٹ چیک کر لے کہ جہاز کا روٹ کیا ہوتا ہے جہاز کس روٹ پہ جا رہا ہے کہاں پر ہے تو اب کبلے کا مو کام بنے گا سعودیہ ہمارے کس طرف بنتا ہے ٹھیک ہے نا تو نورت ساؤت اسٹ ویسٹ ویرہ یہ سیکھ لے اور وہ دیکھ لے کہ جناب اینے کس طرف کو کر لے ٹھیک ہے نا جو اس طرح کر لے اچھا باغے جی جمعہ کی نماز کا بیان محراب بنا ہوا ہوتا ہے محراب سے پتا چل جاتا ہے جمعہ کی نماز کا بیان وہ بہر نکلا ہوا ہوتا ہے نا مسجد کے در سے جمعہ کی نماز فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے جمعہ کی نماز فرض ہے بلکہ زور کی نماز سے اس کی تاقید زیادہ ہے جمعہ کی دن زور کی نماز نہیں ہے جمعہ کی نماز اس کے قائم مقام کر دی گئی ہے ٹھیک ہے نا جمعہ کی دن زور کی نماز نہیں ہے کیا جمعہ کی نماز حرم سمان فرض ہے جمعہ کی نماز آزاد بالک سمجھ دہت اندر اس مقیم مردوں پر فرض ہے پس نہ بالک بچوں اور غلاموں اور دیوانوں اور بیماروں اندوں اور پانچوں اور اس طرح ان کے عذر والوں مسافروں اور عورتوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے کونسا اچھا جی جمعہ کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے جمعہ کی نماز آزاد بالک سمجدار تندرست مقیم مردوں پر فرض ہے بس نہ بالک بچوں اور غلاموں اور دیوانوں اور بیماروں اندوں اور پانچوں سے عذر والوں اور مسافروں اور عورتوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں اگر مسافر یا اندے یا پانچوں یا عورتیں یا بیمار جمعہ کی نماز شریک ہو جائیں تو ان کی نماز درست ہو جائے گی یا نہیں ہاں درست ہو جائے گی اور زور کی نماز ان کے میں سے ساکت ہو جائے گی نماز جمعہ صحیح ہونے کی کیا شرطیں کیا ہیں جواب جمعہ کی نماز صحیح ہونے ان کی کئی شرطیں ہیں اول شہر یا شہر کے قائم مقام بڑے گاؤں یا قصبے میں ہونا جمعہ جو ہوتا ہے نا گاؤں میں نہیں ہو سکتا اچھا بڑا گاؤں ہو کوئی بہت بڑا مثلے قصبہ کے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے اس طرح شہر کے آس پاس شہر کے مردے وہاں دفن ہوتے ہوں چھاؤں نہیں ہو تو بھی شہر کے حکم ہے چھوٹے گاؤں میں جمعہ درست نہیں دوسری شرط زہر کا وقت ہونا نماز سے پہلے خطبہ پڑھنا جماعت اور پانچ شرط جماعت اور پانچ شرط اذن عام ہے اذن عام کا مطلب ہر ایک کوئی اجازت تو آنے کی کوئی روک ٹوک نہ ہو پانچ شرطیں پائی جائیں جب جمعہ کی نماز صحیح ہو جائے گی یہ آگیا تو یہ اس میں سے آگیا آپ کہتے ہیں سوال خطبہ پڑھنے کا مصنون طریقہ کیا ہے نماز سے پہلے امام برمیوری بیٹھے کے سامنے موزین آزان کہے جب آزان ہو چکے تو امام نمازیوں ترمو کر کھڑا اور خطبہ پڑھے پہلا خطبہ پڑھ کر تھوڑی دیر بیٹھ جائے پھر کھڑا ہو کر دوسرا خطبہ پڑھے دوسرا خطبہ ختم ہو تو امام میور سطر پر محراب کے سامنے کھڑا ہو جائے اور موزین تقبیر کا ہے پھر حاضرین کھڑے ہو کر امام کے ساتھ نماز دکھیں خطبہ کی آزان کس چکہ ہونی چاہیے خطبہ کی خطیب کے سامنے ہونی چاہیے یعنی اس کا بالکل سامنے مو کر کے چاہیے میور کے پاس ہوئے ایک دو صفوں کے بعد یا ساری صفوں کے بعد مسجد میں ہو یا باہر ہر طرح جائز ہے لیکن امام کے سامنے کھڑا ہو گیا کرے گا آزان دے گا خطبہ اردو زبان میں پڑھنا یا اردو شعر خطبہ میں پڑھنا کیسا ہے عربی زبان کے سوا ہر زبان میں خطبہ مکروہ ہے لیکن فرض خطبہ ادا ہو جاتا ہے البتہ ثواب میں نقصان ہوتا ہے یعنی یہ اچھا نہیں ہے کہ اردو میں کوئی بندہ خطبہ ہوئے رہا پڑھے خطبہ ہوتے وقت کیا کام ناجائز ہیں باتیں کرنا نماز سونت یا نفل شروع کرنا خطبہ ہو رہا تو آپ باتیں نہیں کر سکتے کھانا پینا کسی بات کا جواب دیں قرآن جیسے پڑھنا جو کام خطبہ سونے نقصان پیدا کرنے سب مکروہ ہیں جس وقت سے امام خطبہ پڑھنے کے عادے سے چلے اس وقت سب باتیں مکروہ ہیں یعنی امام جو تھا جس وقت میں عمر پہ بیٹھ کیا تھا تب سے یہ معاملہ مکروہ ہوگی نماز جمعہ کے لئے شرط ہونے سے کیا مراد ہے جمعہ کی نماز میں امام کے سوا کم از کم تین آدمی ہونا ضروری ہیں اگر تین آدمی نہ ہو تو جمعہ کی نماز صحیح نہ ہوگی اس نے عام سے کیا مراد ہے ازن کے معنی اجازت کیا ہے اس نے عام سے مطلب یہ ہے کہ سب کو اجازت ہو جو چاہے آکا نماز میں شریک ہو سکے ایسی جگہ نماز ایسی جگہ جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوتی کہ وہاں خاص لوگ آ سکتے ہیں ہر شخص کو آنے کی اجازت نہ ہو اس نے عام کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ صرف خاص لوگ ہی آتے ہیں ٹھیک ہے نا وزیراعظم ہاؤس ہے آو گا کرنے لگ پڑھیں چند لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جمعہ پڑھ لیتے ہیں چلو جی باہر سے آنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے تو اس نے عام نہیں ہے اس نے عام نہیں ہے تو وہاں پھر جمعہ کیا نہیں ہوگا درستہ نہیں ہوگا جمعہ کی فرض نماز کی کتنے رکھتے ہیں دو رکھتے ہیں چاہے شروع نماز شری کو چاہے ایک رکھتے ہیں آخر کارنے شری کو دو رکھتے ہیں پوری کر لے چاہے ایک رکھتے ہیں چاہے بڑھتے ہیں چاہے شریف